اے خیاء عبیب اللہ سید نے کربلا میں باتیں نبا دیئے ہیں دین محمدی کے گلشن کی گا دیئے ہیں سید نے کربلا میں باتیں نبا دیئے ہیں دین محمدی کے گلشن کی گا دیئے ہیں سید نے کربلا میں باتیں نبا دیئے ہیں سید نے کربلا میں باتیں نبا دیئے ہیں کبھی متوجود سیدنا و مولانا و ملجعنا و مغوانا محمد المصطفی و کردها والانه و اصحابه نجوم الهدا و اولياء امته الاسریاء و علمائه قلتہ الادلیاء والصلاة والسلام على سید الرسول وخاتم الأنبیاء اما باغو فرعوذ باللہ من الشیطان القجیل بسم اللہ الرحمن الرحیم انہا عرقنا الامانة على الصحابات والارد والجبال فبین ای احللنها واشفتنا منها وغمل الانسان انہو کان ظلوم جہولا وقال اللہ تبارک و تعالیٰ فی مقام آخر قالا نبیو صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم الحسن بن حسین سجدہ شباب عامل الجنہ او کما قالا علیہ السلام صدق اللہ قولانا نظیم وصدق رسول نبیو الامیو الامینو الخبیب الكریم صلو علی الحبیب لندواصل جفاق السلام علیہ السلام یا رسول اللہ علی بابا نبی نانا شرافت ہو تو ایسی ہو تلے خنجر کر سجدہ عبادت ہو تو ایسی ہو تلے خنجر کر سجدہ عبادت ہو تو ایسی ہو حسین بن علی تو نے کربلا میں یہ کیا ثابت رہے جاری جو نیزے پر دلات ہو تو ایسی ہو نمازِ اصل کی سب کو پڑھائی جا کے جنت نے شہیدوں کی جماعت کی مانت ہو تو ایسی ہو اور حجدِ اقرمان کے حالے حال بہت ہی مخصورت شہر علی اکبر امام الاولیاء کا نوجہ بیٹا علی اکبر امام الاولیاء کا نوجہ بیٹا علی اکبر شہیدِ امام الاولیاء کا نوجہ بیٹا علی اکبر بہارِ خود کا سطح سے حسین بن چاہا علی اکبر بہارِ خود کا سطح سے حسین بن چاہا علی اکبر مباشر جربلا کے جانبازوں کا حسین بن چاہا علی اکبر محزن حزت محب بھرادر کرن محمد منبر حسین حتاری صاحب حجدو انتہائی حزتہ تلائے سناخانِ رسولِ عبی صلی اللہ علیہ وسلم وائزِ خوشِ الہان جناب محمد اکشت خاکی صاحب دعوت برکات اللہ علیہ برادرِ مطرم یادکارِ اسلاح حضرتِ علامہ قادم محمد شاہد بران صاحب زیدہ مردو اراؤنہ کے باس مولانا محمد حنیب صاحب زیدہ مردو کی مصامی انتہائی خوبصورت آواز کے مالک اور ساٹھی نیپل کی جان قصد محمد نقیبِ بس جناب انجاز حضرت تاریخ صاحب دعوت برکات اللہ علیہ دیگر برادرانِ اسلاح دوستو خزروں کو عزیدو عجدی اس بس مندر تُسا کافی دے تو محفل دی رونت بن کے بیٹھتے ہیں اور دوارڈا اچھے عجد تک بیٹھنا اس غلطی قلیل ہے کہ تُسی عشقِ مستخابی روشنی دی وجہ تک بیٹھتے ہیں اور جگین جانو کوئی ٹاور نہیں کوئی فنِ خطابت در جملہ نہیں میں اکثر کل کرتا ہمنا کہ اسی قامِ رسول گرے تنگِ باسِ بیٹھا فاطمہ تُزاراتِ بردِ کُتے ہیں سانیہ زندگی کہا چکے بس نوپی باسِ آزرا جتنی لمحے سرکار بھی قرور ہویا حاضرین عوامہ دا کوشش کریا دے کہ ہر بردوں پٹ کر کے سونکے سمجھ کے پھر اس لئے اپنے دل اندر جگہ دے گیا ہے میں ایک منفرہ دنمان تیار کر کے پوڑی اپنے تیدا رازنا موضوع میرے شہادتِ سیلی زندہ حضرتِ علی اکبر علیہ السلام اور اس عوالے میں نے کیوں کہ ہڑ بھی برنا اور تربلا دے اقتنائی واقعات تو چل کے پھر میدانِ تربلا دے اندر پہنچ کے سیلی زندہ حضرتِ علی اکبر علیہ السلام دی کچھ شان اور پھر آپ کی شہادت دیان کرنیے اور جوان پترہ والے بیٹھے ہیں وہ ذرا سوچے ہیں کہ علی اکبر کون نے صرف امامِ حسین تک بیٹا نہیں بلکہ شمیر مصطفیٰ علیہ السلام کی وجہ آئیے کربلا دے میدان اندر حسین نہ تھکیا نہ گریہ نہ حسین ہائے کی تھی نہ حسین تربلا دے اندر رو دیا وجہ پچھو تے وجہ اے آئی اے حسین حل تے ایک اور جاوے تے اسی روندیاں رو رو کے زندگی گزر جانی گئے اے حسین یوسف علیہ السلام دا ایک جیا آئی رو رو کے نابی نہ ہو گئے سن اکھاں دی روشنہ جلی گئی اے پی آئے ابراہیم دا ایک اسماعیل جان لگا سی اکھاں در پٹی بند لے حسین تے قدم ڈگمگائے میں حسین تُوڑڑ کھڑایا نہیں چوان اکبر دی ناس چاہ کے بھی قرآن پیا پڑنا ہے حسین علیہ السلام حسین علیہ السلام دا لاشا ساتے اٹھا کے بھی قرآن پیا پڑنا ہے حسین ایک پتر دا لاشا سامنے ہو پے دل کابو بندرنے جان گا حسین اتنے لاشے اٹھا کے بھی کی وجہ آئی کہ میرے آتا حسین بولے دنیا والے ہو وجہ اے اے اکر بلا دینا دان اندر اے 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 اکر دا لاشا بندہ آئی ہو کے نانا مصطفیٰ دی رو گئی ہے ملے دا لاشا بندہ آئی ہو کے نانا مصطفیٰ دی دان اندر آئی ہو کے نانا مصطفیٰ دی دان اندر آئی ہو کے نانا مصطفیٰ دی رو گئی ہے بہتر افراد تے آلے بیت بچو ستانہ خانہ افراد اور باقی نہ دے جانے سار بہتر افراد تے شہید ہوئے ایک سو پرائیل چھے یا سب کی طرح روایات اندر موجودیں اندار مقابلے باستے اگر ہزار دا رشتر بھی ہوتا کم چل سکتا آئی دو ہزار دا رشتر ہوتا پھر بھی کم چل سکتا آئی لیکن جس جزید نے ایک نہیں دو نہیں بائیس ہزار دا رشتر بہتر اور سو بندیاں دے مقابلے باستے لیاندہ خود دنگازہ ڈگاؤکے کو یزید امام حسین تھی جرد تو کتنا ڈڑڈا ہو لیتا اس نے معلوم ہے کہ حسین ترپلاو اندر کلانی ہوندہ پیا علی دی عمد رہ کے ہوندہ پیا نبی تھی جردت لائی کے ہوندہ مدینہ منورہ کا حسین شہر جس شہر نے اور نور اندر صبح جا وقت ہویا ہر پاسے سورج نے اپنی روشنی کو تھیری ایسی عالم اندر امام عادی بقام امام حسین علیہ السلام کہ نمازِ فجر ابا کرنہ توبار میرا حسین اٹھ دے سن اور نانہ مصطفیٰ دی امیران دی آپ جو سائن ابنے یقین اٹھ دے نمزر بڑا عجیب ہے ہر پاسے پنندے چہچار اینے سورج تھی روشنی مدینہ پنورہ کے دور مسجدِ زبدی اندر نماز ادا کرتے نہیں پھر لیکن ایسی عالم اندر ولید بن اکبہ دا ایک نوکر آیا تحصد آیا اس نے آکے کہا حسین جاننے کی پیغام ہے حسین ولید بن اکبہ دسنے جیڑا گورنرِ مدینہ ہے اس دسنے ہی حسین یزید کا پیغام آیا میرے ہفتے بیعت کر جاں میرے ہفتے بیعت کر جاں جنگ واسطے آقادہ ہو جا میرے آقا حسین اپنے علی نے پوچھیا انہی روگانو بیعت ماز کے کہا گیا تاریخ بن فارج فرمایا حضرت عبداللہ بن عباس مو گیا گیا وہ بھی بیعت کر پھر فرمایا حضرت عبداللہ بن عبدالرحمان بن عبدالبرقہ مو گیا گیا پھر فرمایا قریچہ ہندہ حضرت عبداللہ بن عمر مو گیا گیا ایک انہی اور حسین بھی میرے آقے بیعت گاہ امام حسین نے بشورہ کیا تو میں بھی کہ کیوں جا میں آمار کا خاصت جڑا گیا صبح دا وقت دویا امام حسید کے رات بزاری اگلی رات امام عالی مقام گھٹے چل دیاں چل دیاں ملید بن عقبہ کے قول پہنچے نمائیہ بن عقبہ کی سنے آزہ کی آیا میں نے سنیا کہ جذیب دے آتے بیعت پاستے آیا انہیں کہا ہاں میں جذیب دے آتے بیعت پاستے بیعت پاستے حکم ملے ہیں میں نے امام عالی مقام نے فرمایا بلکہ اس نے بڑی عزت کے نال ممبر کے اچھی جگہ سے بیٹھایا حضرت امام حسین اور حقبان کے کہا نبیدی اولاد اے قریم حالی رسول تُسا نجبا لو میں غلقی دی ماں کی جانا لیکن انہیں گل سنڈ لو ودید بن عقبہ دا پیغامی میں جذیب دا پیغامے میں نے کہا اس نے مقام دلتا بیعت کروا لو میں بیعت واشتے آیا بیعت واشتے بھوائیا گیا امام حسین علیہ السلام نے اچھی جگہ سے بیعتے کی انشاعت فرمایا فرمایا ازدن بوت خیرن ان دی زلطن حیدار اوکمہ قانم نبیل صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حسین رانی دنیا تک کائنات آنم اس نے دینا دیا اس زلطی 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 زندگی دا لو اس زلطی خود بیعت رہے حسین اس کا وہ حق تے جڑا حق نانا مصطفیٰ بہت سے گیندے رہی اے حسین وہ حق تے جڑا نانا مصطفیٰ حق تا اندر رہا حسین عبدالی علی کا حق تے جس نے بی بی پاک سے پیدا فاطمہ پرداران حق تے حس کی تویا ہا امام حسین کا حق تا مبارک آتے جس نے بولا علی نے نکیا کرمایا حسین تا اے جواب اے علید بن اگبا جزید تے لعنہ توبے حسین سارتے پچھاتے میدہ لیکن حسین عبدالی علی پہید آتے اندر حق نہیں دیس ہوتا کیا والحانہ انداز اندر اور نانت الدین کی محبت اندر حسین عبدالی علی نے جواب ہوتا آج حسین عبدالی علی دل اندر کوئی عدیث مبارک در مبارک دن اندر آیا پیدا آسنا جبیل امیر نے سلام اس حدیث اندر میری شاہد در دکھر آج جو وقت آگ کر پنا در نظر یاد آیا امام حسین مدینہ منور سجدہ زینب بلایا جوان ریعبہ بلایا اپنے خانبادی بلایا اور سجدہ زینب دل ایک مشورہ کی تا بلوکی بی تا سارے بلوکی بی تا مشورہ جناب امام حسین علیہ سلام کہنے نمس جزا زینب تیرے جدیان بلایا دی قسم میں ہون دین تے مشورہ وقت آمن والائے میں حسین مشورہ جنب آست آیا بھینڈ زینب اگر میں یزید دے حق اندر میں حق دے دے نمہ پھر نام مصطفیٰ دین بسا پر اگر دین تو بچا نام حق نہ دے مفر کی عبیقا زینب دے امد ومحمد نے کوئی لیگرانا کا سب بن حسن نے جان آئے جوان ری اکبر شبیح مصطفیٰ نے جان آئے قربان جام آس زینب اقصار کو بھین زینب نے کی جواب دیتا گنگ نے حسین میں کائناتی چھوک قربان کر دے آن محمد بھی دے مگی میں کف سم بھی دے مگی آئی اکبر بھی دے مگی سب سر دے مگی لیکن اللہ نے دین دیا وہ آرہ قربان 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 اے حسین فریم اے موقع بھی کوئی نہیں اتنا مگڑا حسین میں قربان کر دے مانگ سب کوئی قربان کر دے مانگ لیکن مستفہ رفیم قربان نہیں گڑھا گی آج میرا بھی چودہ سو سال قربان 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 مدینہ منور دی آن ساڑھے دل نگر انگیے جس مدینہ منور دے اندر تیرا میرا رسول ارمی جلوہ فرمائے آج بھی مدینہ مرم دی پہارا سندھ جاوے دنے آج بھی ہر آش دن اندر خیال اندر کاش رسول اللہ جلوہ نظر آج جاوے علام اقبال نبیوں کے نیاز رسول اللہ سونیا قدوم دن نبی گچت میرے دل دی نگری تیرے دور نال مگاوے دی حسین ابن علی مدینہ منبر دی مہار در ارمی تیرہ مدینہ جس اندر صبح سے اس دا وقت ہوند اللہ دی بار جو ستن ہزار خش دے جیرے اتن فال دے لے کیا نگری تیر بار دی میرے نبی دی بار دی اندر دل سلام پھڑ دے آج اس ودینہ یو نبرا ہم چھوڑت خواست حسین دکھ لے بہن زینب سامان تیار کر لے کی تیار کر تاریز دے خاص بیان پیار کر سامان اندر دو کہ سب موجود لے سامان اندر جو دی گا رو دی موجود لے سامان اندر مشکیز موجود سامان اندر دی تروار موجود ارے اس سامان اندر حسین بن علی بھائی حسن مرتبہ دے سردہ پٹکا موجود ارے سامان اندر بی بی سکیز فاطمہ تزار آدی چادر تطہیر بھی موجود ارے اس سامان اندر میرے مجھ نفع دا امام بھی موجود اے سامان بن کے مدینہ منمرہ جو حال رسول چلے جنہ مدینہ منمرہ دے اندر بچ پر بھی گزایا آج جنہ مدینہ منمرہ دے اندر جاؤ خدا دی خسم قلے جا پھاٹ میں دل مو دائے جنہ مدینہ چھوڑا پاس صبح پاکستان باپس آنا آئے مسجد اے گھلی اندر قرآن مجھ گا کہے آئے آئے دیا آواز آن آن اے اشاق کیوں رہو دیا جواب دے جس مدینہ نمبرہ دے اندر چالی دن گزرے آج اُبر دی ساد قبار رسول اللہ دی خریم خیر بار گر یا اس واس تے رہ یا ساڑ پھل کر دعا دیا مولا اے کاش سی سل دا نجا دے ساڑی قبر مصطف آد یا قدم آد اندر بڑھ دی اپنی زندگی تعلان کر دے ساڑ دی قبر رسول اندر شہر اندر بڑھ گئیں گے آج مدینہ نور عدی جدائی اندر رو رہ آج چودہ سو سال خودر اندر باب جدو نبی دی آد دی مدینہ چون دی مجد تو اتنا عام اتنا دل اندر دو خون گئے اے جس نے چاندی مدینہ اندر گزرے آج نور ارحال ہو گیا ذرا خود اپنے دل دے آت را کے سوچ جس حسین دفت خبر بھی مدینہ مناور آتے اندر گزریا جس حسین دی جوان دی مدینہ مناور آتے اندر گزرین چیڑا تیرا حسین نانا مصطفہ دے چڑھ کے لونیا رہنگا دی جدو حسین دے مدینہ مناور آتے چھوڑ آتے مدینہ مناور آتے اندر حسین دا مدینہ آج نانا مصطفہ دی اس نبی او روندینے پہ جانو بھر بھی روندینے پہ مدینہ دے بچے بھی روندینے پہ مدینہ دی آتا بھی رونگا دے اے حسین دن نانا مصطفہ دا مدینہ نہ چھوڑ حضرت عباس دی تاریخ نے کسی رن الفید آیا دی الفاظ نے تاریخ تا حلی دی الفاظ نے حسین اگر میرا بس چل دا میں سرچ امانا تو پکڑ کے منا کرتا حسین خوفہ دے اندر نہ جا اے اوہی ظالم لوگ نے جنا تیرے ابا علی نام مفاق کو نہیں کی دی اے حسین اے اوہی ظالم لوگ نے جنا تیرے بھائی اصرف طبال زہر دے کے شہید کی کا اے حسین کو فران در نہ جاؤ حسین ابن علی کو لے فرمایا اگر میں جوان نہ چاہوں عدی مصطفیٰ مجھے آن در آگے گا میں ضرور جان آگا میری ہاتھ چیز قربان مجھا مصطفیٰ تا دین قربان نہیں مجھے قربان حسین علی اکبر دے علی اسکر دے گا کائنات کی جھوک دے گا باب کلمی دے گا حبیب جمن دے گا حسین کربلا دے میدان اندر خوش بن جذیب دے گا حسین کائنات کی جھوک مانتے کر دے گا لیکن نانہ مصطفیٰ دین تے آنچ مو دار دے گا اور گم نے بھی اعلان کرمایا سی لوگو اے عوام نے شبیح مصطفیٰ نے مصطفیٰ دے گھر بارے اور قرآن دی تفصیل پڑھو جدو ظالمہ نے تانہ دیتا علماء موجود نے بڑے لکھے عباب موجود نے نبی کریم دا ایک پتر حضرت ابراہیم جنات ناسی دوسرے نواز سے دو نانا گھر تشریف فرما دے جمیل امین آئے اجے میرے مصطفیٰ دے چہرے جو مصطرات ختم نہیں ہوئی کدھی ایک پتر پیار کدھی دو دو پتر پیار بس چند دنے دی مصطرات دی اللہ نے خنائے جبرید میرے معبوب قل جا اور میرے معبوب نواز مصطفیٰ دے چھڑ یا حسین دے چھڑ میرا قلیم آقا اجے مصطرات دوری بھی نہیں چھن چھن آنسو دی دی میرے مصطفیٰ نے کہا مولا میں عبراہیم تے دی دی نمارا پر حسین دے دی اس روایت تو اس باقیے تو ترہ دن باد ترہ دن باد ترہ دے عبراہیم علیہ السلام حضور دے بیٹے کا مثال ہو گیا میرے مصطفیٰ نے پھائی عبراہیم جعبی کرلا میں روما گا اگر حسین جعبی بین دی روما کا میری بیٹی فاطمہ بی رو 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 اپنے بیٹے نہ ٹھوک قبول کر رو لگا لیکن اپنے نواز سے نظر قبول لگا اے حسین اپنے یقین نانا جان دے منظور نظر مدینہ مدمرہ نہ چھوڑو فرمایا میں مدینہ منمرہ چھوڑ دے مانگا آخری اتنا عزار جدہ رسول اللہ بھی قبر تے آیا حسین اپنے یقین نانا جان تی تربت آتی نانا جان اے میری بھی زکر زیند بھی موجود اے حسین بھی آخری سلام گر فاست آیا ماں میرا آخری سلام قبول کر لگو اے میرے نانا اے او شہر جس لی اثر میرا بچ من بھی گدر آ قرمان جان نان نان ہو میں تی جی آخر نبی آل امام حسین حسین جی آخر جو آن سبین اللہ دی قسم ہوا دی آن سو نگل دی آمن کے میرے نبی کا منظور نظر حسین آج مصطفی بھی قبر رپٹ رپٹ کے رو ریا اور کہنا نان نان جان دعا کرو اللہ من سبر دے میرے نبی دی قبر چو آواز آئی میرے نبی نے فرمایا حسین اللہ آم آتم حسین سبر آجر حسین میں دعا کرتا ممیر ربط سبر بھی دے گا آجر بھی دے گا اللہ آتم حسین سبر آجر 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 حسین حضور نے فرمایا مولا حسین سبر بھی دے نی عجر بھی دے سبر ناجر بھی دے بھی دے دی اس تو بات حضور دی قبر دی آواز سن کے امام زینب آسلام دی قبیت سبر کچھ قرار آیا قبیت اندر سکر زینب اور محر مصطفہ دی رماغ سلسائل مجھے نہیں روپے تھی اکتر نال لیا ماسون چھوٹی بچی جس نام سبر بیماری آدم اندر اُتھنے سلی چال نی سلی منت کر لے حسین بجی دے جارے وجہ میرے حسین دس یا دی جدو مدینہ مرم را دی کل اندر بچیا نے دو روکے روکیا جوانا نے دو روکے میرے حسین دو روکیا ارے پس لے لے آنا حسین دی ماسو سغرہ دو جوانا جریا میرا اببہ دیکھر بلان نبال کرن جان دائم کیا حضرت اسے کے جناس سغرہ کی کر دی آنے آدھ یا اببہ جان میں بیمار رام نہیں چل سکتی دیکھر کر میرے حق دا واسطہ میں راست دی اندر نہیں رونا کی میں راست دی اندر نہیں گانا کی دیکھر اللہ نہ واسطہ اے حسین میں بی در بلا اندر نام لے جاؤ میرے آقا حسین بولے فرمایا سویرہ تو بھی مار تو مدینہ اندر رہ جا تیری حفاظت مان مصطفیٰ کر نہ مل گے اے صغرہ مدینہ اندر رہ جا ایک مہینے تو با دوستان اگرانی قدر میرے آقا اگرانی مقام اگرانی حسین تھی عظمت تذکرے جیڑا دل حسین تھی جس دل اندر رہ مصطفیٰ رہ رہ بہ دے میرے سینے اندر بھی دل لے خواہ سینے اندر بھی دل لے صرف زو آنا مقصد نہیں بلکہ عمل دی دنیا دی اندر آو اگر پتھ دل نہیں تھی خود سو چھو گے اے جڑے آقا سن سڑنا آکھا جو ظاہر دینے جہان کام دی آگر رو پھندا گرند زریجہ بن جان دینے اے میرے آقا حسین بن علی کا پیغام نہیں بلکہ سہر سمری دا پیغام میرے آقا حبی ہو پیغام امت مسلم دے ہار خرد دار ہو پیغام آس مرا کی ہو یا حضرت صغرہ پین گرن اکسین بہن ملتی نام نمر دے اندر نہ چھوڑ جاؤ فرمایا اگرہین تو بان دلی اکبر آبے قتل رہ جا دے گا ایک آدمی مولیا کہنا صغرہ تو دے بھائی دی جو دائی گوارہ نہیں کر سکتی اب بھائی جو دائی گوارہ نہیں کر سکتی اے صغرہ 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 اپنے قدمات جا 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 حسید نے مڑ کے واپس کوئی روگو نا علی اکبر نے واپس مڑ کے کوئی روگو نا اے محصول ملی اسکرہ مڑ کے واپس کوئی نگا روگا بھائی صغرہ خبر آدھ جا نیا پریشان ہو کے گین آدھ آدھ بھی ملا روگو بیٹر میران جا پال سکت سوریا مصور صغرہ بردان تار انہین تو باب دن اکبر لے جائے گا سمار جا کیڑا دل لے جی اکھے جسدر آسماء بے مدینہ مدوران بچے بیو دیر